اللہ رب العزت اپنی لارائب کتاب قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں خبردار یقینا اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے اللہ اولیاء اللہ تو وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں دنیا میں رہنے والا ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے یہ ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہم کہتے ہیں جو شخص اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے وہ اس کے لیے چلے کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کچھ مخصوص عبادات کرنے پڑتی ہیں نہیں اللہ مالک والمرگ نے قرآن مجید میں شاہ فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لِهِ وَلَا هُمْ يَسَلُونَ اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگے کون ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَبْتَقُونَ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں ایمان و تقوی یہ ضروری ہے اللہ تعالی کی محبت لینے کے لیے اللہ کی بلایت لینے کے لیے ایمان سیکھنا چاہیے ایمان پڑھنا چاہیے ایمان کو دل میں جگہ دینی چاہیے اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا چاہیے جب انسان اس لیول تک چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے زمانت ہے علاق علمہ تبیہ ہے اللہ نے کہا لوگو متنبع ہو جاؤ سن لو اللہ کا جو بلی بن جاتا ہے اللہ کی اولیاء جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہوگا غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مصبر کے ساتھ ہوتا ہے ان کا ماضی بھی اچھا ہوگا جو ہو گیا سو ہو گیا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا ان کے دلوں میں اور آئندہ کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا کرنا کیا ہے ایمان و تقوی اختیار کرنا ہے اور صحابہ اکرام نے اسی پر محنت کی اسی ایمان کی فکر کی اسی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے ولی بن سکے صحابہ ایمان سیکھتے ہیں نومن بننے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نشانیاں بتاتے ہیں اگر ہم دنیا کے جلجال سے بچنا چاہتے ہیں غم اور خوف سے بننا چاہتے ہیں تو ایمان اور تقوی اختیار کریں اللہ ان دو چھو کی وجہ سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی مسئلتوں سے بچائے گا خوف دور کر دے گا غم ختم ہو جائیں گے اور میرے بھائیوں جب انسان اللہ کے لیے تقوی اور ایمان اختیار کر لیتا ہے پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی ان مسلمانوں کو رسوان ہی کر سکتی مغلوب ہی کر سکتی اللہ کے ربی نے زمانہ دی قیامت کی دیواروں تک قیامت آنے تک کوئی بندہ ان کی مخالفت کر کے دیکھ لے کوئی ان کو رسوان کریں کی کوشش کر کے دیکھ لے کوئی بھی ان کو رسوان ہی کر سکے گا لا یذرہم ان کو نقصان بھی پہنچا سکے گا جو ان کی مخالفت کرنے والا ہے یا جو ان کو رسوان کرنے والا ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا لا یذرہکم اللہ آذان چھوٹی چھوٹ دگری میں آ سکتی ہیں پر جس کو ذرہ کہتے ہیں نقصان کہتے ہیں بڑا نقصان وہ یہ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کی صراحہ بنائیں کہ دنیا کے مسلوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے تمہیں مانگیں یا اللہ کو ولی بھیج اپنا کوئی ہماری مدد کے لئے مددگار بھیج اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے بندوں کی بدد کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں پھر ایسے مومنوں کی مدد اللہ حرماتے ہیں ہم پر واجب ہوتی کہ ہم مدد کریں دنیا دیکھے گی کہ اتنی مدد ہو رہی ہے ایک انسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کا عقیدہ اس کا ایمان اس کا تقوی امت کو بیان کر رہے ہیں کیا مقصد ہے پیچھے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک وہ نوجوان جس کو وقت کے بادشاہ نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ بچہ ذہین ہے بڑا سمجھ دار ہے اس کو میں تیار کروں گا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کو جادوگر بناوں گا کیونکہ وہ جادوگر جس کے شکتوں کی وجہ سے جادو کی وجہ سے میں امام کو ڈرا کے رکھتا ہوں وہ اب بڑا ہو گیا ہے حکومتوں کے ظالموں کے اپنے دعوتے عوام کو پریشان کرنے کے لیے مغلوب اور حراسہ رکھنے کے لیے ان کے پاس دعو پیش ہوتے ہیں جس سے اس پادشاہ نے بھی ایک جادوگر کو پا رکھا جو اپنی شعبدہ بادی کی وجہ سے لوگوں کو عوام کو مغلوب کرتا تھا اس نوجوان کو اس بوڑے جادوگر کے پاس پھیج رہا ہے جادو سیکھنے کے لیے یہ جاتا ہے اس کے دعو پیش سیکھتا ہے جادو سیکھتا ہے نوزانہ آ جا رہا ہے ایک دن ایک بزرگ سامنے سے مرا کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو گھر جا رہا ہو کہاں سے آئے ہو اس رات پر بتایا کہ میں ایک بابے کے پاس جاتا ہوں کو سیکھتا ہوں بھئے کیا سیکھتے ہو یہ یہ چیزیں سیکھتا ہوں بابے نے اس کو تبلیغ کی بیٹا جو تو سیکھ رہا ہے یہ گفر ہے صحر گفر ہوتے ہیں اسلام میں بھی آج کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ رہتا ہے میرے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا تو میں نے بھی جادو کرنا ہے اور کروانا ہے جادو گھر کی اسلام نے حد الساحر ضرب بسیف اسلام نے اس کی حد مقرقی ہے کہ جادو گھر کی سزا یہ ہے کہ تلوار مار کے اس کی گردن اتاری جائے گی یہ جادو کفر ہے اور آج کرنے والا اور کروانے والا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور آج ہمارے کچھ لوگ میری چوری ہو گئی ہے میرا خلا مسئلہ ہے ایسا ہونا کیا نہیں ہونا لوگوں سے استخانے کرواتے ہیں اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا کاہنا او عرافا فصدقہو بما یقول فقد گفرا بما انزلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان کسی چوری کا پتہ بتانے والے کے پاس یا کاہن غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس جاتا ہے چوری کے بارے پوچھتا ہے اور اس کی بات کو سر سمجھ لیتا ہے بما انزلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نے یقین اس چیز کا کفر کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر کی ہے وہ شریعت کا منکر ہو گیا ہے وہ شریعت سے کفر کرتا ہے کون جو کسی چوری کا پتہ بتانے والے یا غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جاتا ہے اپنی دنیا تو ہو سکتا اس کو مل جائے اور ایمان بیش بیٹھا ہے وہ دنیا کی خاطر آپ پہ ایمان کا سعودہ کر بیٹھتا ہے مسئلہ سمجھ ہے بیٹا جو تُو جادو سیکھ رہا ہے یہ کفر ہے اور میرے پاس بھی ایک دعوت ہے وہ دعوت ایمان کی ہے ایمان کی دعوت بچے کو پیش کی بچے نے سنی چلا گیا اگلے دن جادو بھی سیکھ رہا ہے بابا جی کے پاس آ کر ایمان کی بات بھی سیکھ رہا ہے سیکھتے 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 ایک دن اس کو جائزہ لینے کا پرخنے کا موقع ملا دیکھتا ہوں کون سچا ہے دیکھا راستہ بلوک ہے آگے بڑھ کے دیکھا تو کسی چیز نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے حدیث میں ذکر موجود نہیں کہ وہ چیز کیا تھی شیر تھا سام تھا کیا تھا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن روک کا راستہ سے روک رکھا ہے نہ ادھر والے ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر والے ادھر آ رہے ہیں اس بچے نے سوچا آج امتحان ہے دیکھتا ہوں کیا سچ ہے اس نے جادو کے ذریعے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی اس جانور کو قابو نہ کر پایا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی یا اللہ اگر اس بندے کی بات سچی ہے ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر پکڑ کے میں اس جانور کو مارنے لگا ہوں تو یا اللہ اگر ایمان والا بندہ سچا ہے تو اس جانور کو قتل کر دے اس بچے نے یہ کہہ کر دعا مانگے پتھر مارا اور وہی وہ جانور ٹھیر ہو گیا لوگوں کا راستہ کھل گیا بچ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے یہ نوجوان تو بڑا مضبوط قسم کا ولی ہے پوچھتے پوچھتے بادشاہ کا وزیر اس کے پاس آپ پہنچا ہے کہتا بیٹھے سنے تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے تو مجھے آنکھیں دے دے میں نبی نہ ہوں بادشاہ کا وزیر ہوں اور نبی نہ ہوں میری آنکھیں ٹھیک کر دے ولی کا کام ہوتا ہے عقیدہ ورش کرنا بگاڑنا نہیں ہوتا اس نے تبلیغ کی اس نے کہا دیکھ چچا جان یہ آنکھیں میرے بس میں نہیں ہیں مالک صحیح کرتا ہے میرے بس میں دعا کرنا وہ دعا سنتا ہے اگر تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اگر تو ٹھیک ہو گیا تو تو مسلمان اور ایمان اپنا لے گا مومن بن جائے گا باشا کو تو رب مانتا ہے اس کو چھوڑ دے گا دیکھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سنے اور تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اوہ بھائی وہ نبی نہیں تھا ہم جیسے انسان تھا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں ایمان مضبوط کرو پھر اللہ کے سامنے جو دعا کرو گے رُبَّ رَجُّلِن اَشْعَسَا اَغْبَرَ مَدْغُوعٍ بِلَبْوَا لَوْ اَقْسَمَا عَلَلَّهِ الْعَابَرَّ اللہ کے گشت بندے ایسے ہوتے ہیں جو غریب مسکین ہوتے ہیں پھڑے پرانے کپڑے ہوتے ہیں پاؤں پر بٹی پری ہوتی ہے مسافر سے نظر آنے والے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں کسی کے دروازے پر آتے ہیں تجوار ملتا ہے اسے کوئی کل آئے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج میرے نید آ رہی ہے آج میں آرام کر رہا ہوں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج جی نشارہ مدفور رب العباب اللہ کے راستوں سے اللہ تعالیٰ کے دروازوں سے ان کو رکا جاتا ہے لوگ ملنے نہیں دیتے ان کو وہ بیشارے چھپتے سے لے جاتے ہیں باق قدر کرو ان لوگوں کی لَوْ أَقْسَ مَا عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّا یہ اللہ کی اتنے اچھے انسان ہیں ایمان والے تقوی والے ایسے انسان ہیں ایمان والا تقوی والا دیندار کبھی تمہارے دروازے پر آئے کبھی اس کو نہ کہنا کہ کل آؤ کیونکہ اللہ کے رب العبین نے فرمایا یہ تو اللہ کے وہ بندے لوگ اقْسَ مَا عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّا کسی مسئلے میں اپنے رب کو قسم دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب کائنات ان کی قسم کی لاج لکھتے ہوئے ان کے بھو سے نکھنے ہوئے جبلے پورے فرما دیتا ہے جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ بھو سے جو بات نکلے رب کائنات اس کو قبول کرے اِنَّ اللَّهَ حَيِيُّنْ قَرِيمٌ اللہ اللہ کو بڑی شرم آتی ہے اللہ بڑا کرم آل ہے جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَافَا إِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِخْرَا اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اپنے بندے کی ہاتھ خالی لوٹا دے اللہ کو شرم آتی ہے اور کسی شرم آتی ہے جو بندہ ہے اللہ کا بندہ بندگی دنگی بسر کر رہا ہے مانگنے والے کو دنیا میں بیش مار مانگ رہے ہیں پر اس کے شرطی اللہ والا اللہ کا ولی بن کے دکھائے اب اس میں بچے نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے کہہ لگا یا اللہ تو جاند اس بات کو یہ وزیر اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے یہ ایمان والا بن جائے گا یا اللہ تیرا بندہ بن جائے گا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اللہ تو ہر چیز پر قدیر ہے کون کیا کہ کام کرتا ہے یا اللہ اس کی آنکھیں درست فرما دے بچہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس وزیر کی آنکھیں آج سے ایسا بینائی لوٹنا شروع ہوتی ہے بچے نے ہاتھ نیچے کیے تو وزیر مکمل طور پر ٹھیک ہو شکا تھا کیا اس امت میں ایسے لوگ نہیں ہو سکتے وہ بچہ کوئی نبی نہیں تھا کسی نبی کا بیٹا نہیں تھا ہم جیسے انسان تھا عام انسان تھا پیارے پرگمبر اپنے صحابہ کا مجموع لگا کر صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی بن کے دیکھو اللہ اعلان کرتے ہیں جس نے میرے یار سے میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی کرنے کی کوشش کی میں اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرتا ہوں اس طرح کا بن کے دکھاؤ اسمان سے ہماری مدد آئے گی وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں بادشاہ کے درمان میں پہنچا بادشاہ نے پوچھا کمال ہے تم نے اتنے علاج کروائے تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں کیا کیا جو تری آنکھ ٹھیک ہو گئی کہہ لگا میرے رب نے ٹھیک کی اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے دنیا میں بھی کئی ایسے کمینے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہم دنیا کے رب بیان رب و کم اللہ آلہ کبھی روس کہتا تھا میں سام سے بڑا رب ہوں اور میرا آرڈر چلے گا کبھی امریکہ کہتا تھا آنا رب و کم اللہ علا میں تمہارا سام سے بڑا ہوں میرا آرڈر چلے گا کہاں گئے وہ آرڈر سے رانے والے اللہ کا ولی بننے کی ضرورت ہے اسمانوں سے مدد آئے گی زمین میں تمہارے اللہ تعالیٰ ساکھی پیدا کرے گا مددگار پیدا کرے گا تمہارے دعا کرنے والے پیدا کرے گا تمہارا ساتھ دینے والا تمہاری خربانیوں دینے والا اللہ پیدا کرے گا اس نے کہا اچھا میرے علاوہ بھی کون آپ ہے کہا ہاں وہ آپ جو تیرہ بھی آپ ہے اور میرا بھی آپ ہے جس نے تجھے پیدا کیا مجھے پیدا کیا اس نے جلاد کو بلایا کہا اس کی ذرا پٹائے لگاؤ یہ کیسی بتے کر رہا ہے جب مارنا شروع کیا بتا یہ تجھے بات بتائی کس نے کچھ دیر تو مار کھائی لیکن آخر انسان تھا کہا یہ مجھے بات اس بچے نے بچائی ہے جس کو دور جادوگر بنا رہا ہے اس بچے کو بھی پکڑ کے لائے گیا اس کو بھی خوب مارا گیا بتا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے اس نے اس بزرگ کا نام لے دیا اب تینوں کو بچوک میں کبھی دربار میں کبھی کسی جگہ سرائے دی جاری ہے آخر بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ زندہ رہے ایک سے دو ہوئے دو سے تین بن گئے اگر یہ لوگ بڑھتے گئے تو میری حکومت کمدور ہو جائے گی اس نے سب سے پہلے بابے کو کھڑا کیا کہا صاف سی بات ہے اگر تو اپنی دعوت سے واپس نہ لوٹا تو یہ دیکھ آرہا تیرے سامنے چھوٹا سا گڑا کھدوایا اس میں بابے کو کھڑا کیا سر پر آرہ رکھا کہا اپنی دعوت سے واپس آجا مجھے رب مان لے وگر نہ پھر دیکھ دو ٹکڑے درے کر دیئے گئے اب سوچیں بندے کے سر پر آرہ رکھا گیا اس کے تیکھے لوگ اور دندانے اس کے سر میں چھوڑ رہے اور گسنا شروع ہوئے دیکھ لے آخری موقع ہے دیکھ لے آخری موقع ہے یہاں دو ہی باتیں تھی اپنی جان بچا لیتا یا ایمان بچا لیتا اس اللہ کے ولی نے کہا نہیں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا تو تُسے ہوتا ہے کر لے اس بابے کے سر پر اس عالم کے اس راہم کے سر پر آرہ رکھ کے اس کو گھمایا گیا چھیرا گیا اس بابے کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے خون بہا ہے دو لوگوں کے سامنے جن کو نظر آرہا ہے کہ یہ شہید ہونے والا تو ہو گیا اس کے بعد میرے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے ایک شہید ہوں گا ہے اب وزیر کو کھڑا کر لی گئے اب تیری باری ہے دیکھ لے موقع سامنے تیرے سامنے ہم نے کیا کیا ہے تیرے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے وہ نیا نویلہ مسلمان تھا ہم تو جدی پچھتی مسلمان ہے نا سو روپے کی خاطر ہزار روپے خاطر ایمان کا سعودہ کر لیتے ہیں بے ایمانی کر لیتے ہیں اس کے سر پر آرہ رکھ کے اس کے بھی دور ٹکڑے کر دیئے گئے بچے کو بادشاہ چاہتا تھا کہ ابھی نوجوان ہیں بڑا قابل ہیں اس کو بچا لیے جائے رات ہم کہا کہ اپنا بنا لیے جائے کہا ہم تیرے ساتھ بھی ہی کچھ ہونے والا ہے تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ جو ہو وہی تیرے ساتھ ہونے والا ہے کہ کوئی حرض نہیں ہے باشا نے کہا اس کو درہ ٹراؤ اس کو پکڑو اور کسی پہاڑی پر لے جاؤ پہاڑی پر لے جا کر فوجیوں کا دستہ تیار کیا وہ پکڑ کے کہہ کہ اس کو پہاڑی پر لے گئے ہاں بھئی اپنے دین سے واپس آتے ہو باشا کو رب مانتے ہو نہیں مانتے تو دیکھو پکڑ کر تمہیں یہاں پہاڑ سے نیچے گرانے لگے ہیں ابھی اس کو پکڑ کر نیچے گرانے والے تھے اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا ہے کہا اللہم اقینیہم بی ما شیطہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے جیسے بھی جو چاہتا ہے مجھے اس سے بچالے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر زرزلہ آیا اور سارے فوجی نیچے گل کر مر گئے رب کائنات نے اپنے اس ولی کو پھر سے بچا لیا وہی رب ہے مجھے اس طرح کا پننے کی ضرورت ہے دنیا مجھے دراتی ہے دھمکاتی ہے کافر مجھے کہتے ہیں تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایمان مضبوط رکھیں تو رب کائنات اللہ کے لیے وللہ جرود اس سماواتے والرد زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں اللہ جس سے چاہے کام لے لے کبھی بچھر سے کام لے تو کبھی پانی سے کام لے کبھی ہوا کو شلا کر کبھی زرزلہ لا کر وہی رب آج ہے ایمان کی ضرورت ہے باشا کے دربار میں آ گیا کہا میرے فوجی کہا وہ رب جو میرا اور تیرا رب ہے ہر چیز پر خاضر ہے اللہ اس رب نے ان کو تباہ کر دیا ان کو مار دیا قتل کر دیا ان کو ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا باشا نے کہا اب اس طرح کرو اس کو باندھو اور مان کے سمندر میں لے جو اگر تو مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا اگر یہ نہ مانے تو اس کو وہی سے پکڑ کر سمندر میں پھینک دینا سمندر میں لے جایا گیا کشنی میں باندھا ہوا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہا تھا یا اللہ یہ پکڑ کے گرانے لگے ہیں اور تو میرا ولی ہے میں تیرا ولی ہوں اللہ مافتنی بیماشی اٹھا یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے مجھے بچا لے کشتی بھوڑ میں فسی پانی کشتی میں آنا شروع ہوا سارے پوجی سمندر میں گر کر مر گئے رب کائنات نے پھر اس نوجوان کو بچا لیا دنیا سائنس کی بات کرتی ہے نا یہاں ایمان کی بات ہوتی ہے وہ بلار رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حبشے سے آ کر جو زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا اور آئی روز کا سائنس کی آتا ہے میں آسمانوں تک گیا ہوں چاند تک گیا ہوں مجھے تو کوئی رب نظر نہیں آیا اس پڑے لکھے جاہل کو رب نظر نہیں آرہا ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے حضرت سحیب رومی ہوں یا بلار ہوں ان کو اللہ نظر آرہا ہے کہ ہمارا رب موجود ہے ایک رب ہے جو ہماری نگرانی کرتا ہے عبادت کرتے ہیں تو گویا رب کو دیکھ رہے ہیں یہ کہاں بس کم یہ یقین ہوتا کہ رب ہمیں دیکھ رہے ہیں بچہ دوبارہ معاشر کے دربار میں آ گیا کہا میرے فوجی میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہونا تو پھر بسکا میں تمہیں بتاتا ہوں بتاؤ کہاں کل اپنا بچمہ جمع کر عوام کو جمع کر سارے درباری جمع کر پھر تمہیں بتاؤں گا باشا چونکہ اندہ ہوا ہوا تھا مشرق جاہل ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچہ میرے ساتھ کیا ترکیم لڑانے لگا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اس کو مارنا ہے اگلا دن ہوا مجمع لگا دیا گیا عوام جمع ہے درباری آر پاس کسے بچے نے ایک تیر دیا باشا کو کہاں ایک تیر پکڑ اور کہ بسم رب بحاد الغلام کہہ کر مجھے مار کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر مارتا ہوں یہ کہہ کر اس نے بچے کے سینے پر تیر مارا بچے کے سینے میں تیر لگا تب تب گرم خون گرا بچہ شہید ہوا پر شہادت کا اثر یہ ہوا کہ اسی مجلس میں ستر ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے ایک ایک بندہ امت کی تقدیر بدلنے پر اللہ صلی اللہ اس کو متین کر جاتے ہیں ستر ہزار لوگ مسلمان ہوئے ہیں باشا کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم تو ایک دو چار بچا رہے تھے تو یہ تو ایک ایک مجلس میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہر آج کفر اسی بات سے ڈا رہا ہے اسلام کی بات دے کر اسلام کی خدمت دے کر اسلام کی روحانیت دے کر لوگ آئے مسلمان ہو رہے ہیں پریشان ہیں یورپ پریشان ہیں امریکہ برطانیہ پریشان ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کی خدمت ہے وہ صحابی جو افغانستان سے قید ہونے کے بعد جاتی ہے میڈیا والے سب بھاگ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ آئی ہے مسلمانوں کی ہاتھوں میں پتہ نہیں اس کا بنا کیا ہوگا انہوں تو اس کو لونڈی بنایا ہوگا ان کے لزیگ تو لونڈی کا سسر چلتا ہے اور اس عورت نے جو بیان دیا اسلام کے بارے میں مسلمان کے بارے میں پوری آنگ دنیا کی آنکھیں کھل گئیں کہ جو دنیا میں لقشہ بیان کیا جانا ہے کچھ اور ہے اور اسلام اور مسلمان کچھ اور ہے باشا نے کہا ان کے لیے خندکیں کھدواؤ خندکوں میں آگ جلاو اور ان سب کو سندھا جلا دو خندکیں کھو دی جا رہی ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جلتیوی آگ میں پھینکا جا رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ماں جب اس کو گرائے جانے لگا آگ میں تو رونے لگ گئی کہ میں بھی گرائے جاؤں گی میرا چھوٹا سا بچہ یہ کس کا کیا بنے گا یہ چھوٹا بچہ بھی جو بنو اسرائیل میں لوگ بولے بچے بولے ان میں یہ بھی ہے جس کا ذکر امور بیانی کیا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں آتا ہے لگاؤ شلام اس آگ میں یہ آگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلزار بنایا یہ جنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوشِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاہِدِ وَمَشْعُودِ قرآنِ مسجید میں یہ آئے یہ سورت بروج پڑھنا قُوتِ الْأَصْحَابِ الْمُخْطُودِ خندک مالوں کو شہید کر دیا گیا جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورت بروج میں اس کا ذکر کیا ہے سورت بروج کی تفسیر جا کے دیکھنا تمہیں یہ سارا واقعہ ملے گا اوہ بھائیو آج ہم درے ہوئے سہمے ہوئے مسلمان پتہ نہیں کیا بنے گا دنیا میں کیا ہونے والا ہے کافر پتہ نہیں ہمارا کیا کر سکے گا اللہ مرماتے اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہے ان پر کوئی غم نہیں ہے ایمان والے بن کے دکھاؤ تقوی والے بن کے دکھاؤ وَأَنْتُمُ عَالَوْنَا اِلْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم مومن بر کے دکھاؤ تم ہی کوئی دنیا پر بلند کر دوں گا بلند ہونا ہے تو پھر ایمان والتقوی اختیار کرنا ہے پھر ڈر خوف کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں ان اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری آئیں اور آخرت میں بھی شہادت مرید تب بھی جنت دنیا میں عزت سے جیے تو تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے عزت مشرائد کے لیے ان کے لیے خوشخبری ہیں دنیا اور آخرت میں لا تقدیل علی کریمات اللہ اللہ کیا تین لوگو اللہ کے کریمات بدلتے نہیں ہیں یہ اللہ کے کریمات ہیں اللہ کے وعدیں یہ نہیں بدلیں گے شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور تقوی والے بن کے دکھاؤ ذَلِكَهُوَ الْحَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بڑی کامیابی آج ایک حدیث پر جو صحیح البخاری میں موجود ہے ہم بات کریں گے وہ حدیث خدسی ہے اللہ فرماتے ہیں مَنْ آدَنِي وَلِيَتْ فَقَدْ آدَنْتُهُ بِالْحَرْبِ جس نے میرے ولی کے ساتھ ولی اللہ کے ساتھ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی فَقَدْ آدَنْتُهُ بِالْحَرْبِ تو میں نے اس شخص کے لیے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ فَاسَ يُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اسلام سے رکنے کے لیے مال خرص کرتے ہیں اور کریں گے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال خرچ کرنے کو ان پر حسرت و ندامت بنا دے گا شرمندگی بنا دے گا اور اگلا مرملا کیا ہے ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر یہ کافر مغلوب ہوں گے اسلام جس کو وہ رکنے کی کوشش کرتے تھے اس کے ماننے والے غالب ہوں گے قرآن مجید بوجھتا ہے قرآن مجید کی سائد پر غور کریں تو ٹرمپ کا وہ تازہ تھی بیان جس میں اس نے اعلان شخص کیا ہے مانا ہے کہ ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا افغانستان میں ہم نے بڑی بڑی اموٹ خرچ کی جرنیلوں نے چو مانگا ہم نے دیا پر وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے کارکردگی کیسے دکھائیں تو ہم نے اسلام سے رکنے کے لیے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مال خرچ کیا تھا اللہ نے کہا پھر تمہارا مال جو تم نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو تم پر ندامت بنا دے گا حسن بنا دے گا دو سو سنتالی عرب ڈالر ایک مہینے میں وہ خرچ کرتے رہے افغانستان میں پاکستان کے پورے ساتھ کا بجویت ہے کیا وہ افغانستان میں قلبہ پڑھنے والوں کو زیر کر چکے مغلوب بنا چکے حسن بنا دی اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کہتے ہیں سن ما یغلبون ایمان والوں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اگلا مرحلہ ان کامروں کا کیا ہے کہ پھر یہ مغلوب ہوں گے اور مغلوب ہو کے مذاکرات کر کے اب نکلنے کی بات کر رہے ہیں من آدالی ولی فقد آزنتوہو بالحرب اللہ کے نمی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے صحیح البخاری میں روایت موجود ہے جس انسان میں میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اب اللہ مالک اور مرک نے اپنے ولی سے خوف کو دور کرنے کے لیے غم کو دور کرنے کے لیے اعلان جنگ کیا لڑائیاں ہوتی رہی شہادتیں پیش ہوتی رہی پیارے پیغمبر کا کہ دندان مبارک شہید ہوتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زخم لگتے رہے صحابہ چوٹ کھا کھا کے شہید ہوتے رہے یہ ساری اسلام کی قربانی ہے پر اللہ فرماتے ہیں سمہ یغلبون مسلمانوں آخر غلبہ تمہیں ملے گا یہ اللہ کا بادہ ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اللہ ولی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں ایک دوسرے کے ولی اور دوسرے ہیں کون؟ اللہ لین آمنوا وکانو یتخون جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں ایمان لانے سے اگر اللہ مالک اور ملک کی مدد نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دفاع آتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی محبت اور اپنے بندے کے ساتھ ولایت کی دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں مومن بن کے دکھاؤ تمہیں غلبے دوں گا مومن بن کے دکھاؤ تمہارا دفاع کروں گا مومن بن کے دکھاؤ تمہاری مدد کروں گا اللہ تعالی کی طرف سے دفاع کرے گا کیونکہ اللہ ان کا دوست ہے اللہ ان کا ولی ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں آج دنیا مسلمانوں پر چڑھی ہوئی ہے دباؤ مسلمانوں پر ڈالتے ہیں یہ دباؤ میں رہیں گے جب تک یہ ایمان اور تقوی افتیار نہیں کریں گے اللہ پر یقین نہیں کریں گے اللہ کی طاقت و قوت کو جب تک سمجھیں گے نہیں عقل کی بجائے ایمان پر اللہ پر یقین رکھیں گے لَوَقْسَمَا لَلَّهِ لَا بَرَّا اور اپنے آپ اسرہ کے بنائیں گے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ دیچے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو قبول کرے اسرہ کا بنانے کی ضرورت ہے اور اسرہ کا بن گئے تو پھر وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ اسرہ کے مومن اگر تم بنوگے تو پھر پوری دنیا میں تم ہی عالی تم ہی پرتر ہوگے اور دنیا کے مظلوم وہ کشمیر کے مظلوم ہوں وہ افغانستان کے برماراقان برماراقان کے یا وہ عراق کے فلسطین اور غزا کے لوگ ہوں گے وہ اللہ سے دعائیں کریں گے وَجَعَلْلَنَا مِلَّا دُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلْلَنَا مِلَّا دُنْكَ نَسِيرًا یا اللہ جو ترے اسرہ کے ولی ہیں ان کو ہماری مدد کے لئے کھڑا کر دے ان کو ہمارے مددکار بنا وہ آپ کے لئے دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ ان کو ہماری مدد پر کھڑا کر دے اور وہ مانگ رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اسرہ کا ولی بن کے غلب اسلام کی تحریک میں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ ایمان کو اپناتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کی تحریکوں غالب کرنا ہے یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیف فرمائے اللہم جد لنا ایماننا اللہم جد ایماننا اللہم جد ایماننا اللہم اینا نسلوکا ایمانا کاملا وَيَقِينَا صادقا فَأَقُودُ خُولِ حَادَا وَأَسَقْوَدِ وَلَكُمْ سُبْحَانَكَ الْرَبِ عِمْدِ کَشْرَدُ وَاللَّهِ الْأَنْتَسَ